یہ بتائیے گا کہ کیا کسی مرد کو اگر محض یہ داخلی احساس ہے کہ وہ عورت ہے تو جنس کی تبدیلی کا حق ہوگا اگر وہ جنس تبدیل کر لیتا ہے تو پھر اس کے بعد جو دینی شرعی فقی حکامات ہیں مثلا یہ کہ وراست کا مسئلہ ہے اس کو مردوں کی ملے گی عورتوں کو ملے گی عورت بنتا ہے تو کیا اس کے بعد اس پر ماں کی ذمہ داریاں آئے دوں گی تو جنس کی تبدیلی محض اپنے ایک رجحان کی وجہ سے کیا مسلمان معاشرے میں دینی فقی شرعی لحاظ سے یہ کرنے کی جاعت ہوگی محض اپنے اس احساس کی بنیاد پر وہ اگر یہ چاہے کہ قانون اگر وہ مرد ہے تو اس کو عورت مان لے اور عورت ہے تو مرد مان لے یہ ممکن نہیں قانون کی بنیاد ہمیشہ جو آپ کا مشاہدہ ہے جو آپ کا ظاہر ہے اس پر رکھی جاتی ہے باطنی احساس کے ساتھ اگر آپ نے قانون کو تبدیل کرنے کی صحیح کی تو پھر تو یہ سلسلہ کہیں نہیں رکھے گا اس لیے قانون سازی کی حد تک تو مرد وہی ہے جو ہمارے مشاہدے کے لحاظ سے اور اپنی جسمانی علامات کے لحاظ سے مرد ہے اور عورت وہی ہے جو ہمارے مشاہدے کے لحاظ سے اور اپنی جسمانی علامات کے لحاظ سے عورت ہے دعویٰ کرنے کو آدمی پیغمبری کے دعویٰ کرتے رہے خدایی کے دعویٰ کرتے رہے ہیں اور ہمارے ہاں تو اور بھی زیادہ خطرناک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اپنی پچھلی پبلک لائف میں میں نے ایسے کئی لوگوں سے ملاقات کی ہے جو کہتے تھے کہ ہم تو لاہور کے خطب مقرر کیے گئے ہیں کہ ہم فلان علاقے کے عبدال مقرر ہیں تو آپ جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نظم ان کے سپورت کر دیا ہے وہ اگر یہ کہیں کہ اس ملک کے آئین میں تو لکھا ہوا ہے کہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کیا حاکمیت کے نمائندے ہم ہیں لہذا صدر مملکت کو ہمارے حکام کی پیروی کرنی چاہیے تو ان کے اس باطنی احساس یا بیان کے بارے میں آپ قانون سازی کریں گے وہ قانون سازی کی یہ بنیاد نہیں ہے اس طرح کا کوئی اگر مصبتہ پیش کیا گیا ہے تو بالکل غلط ہے اس کو تبیل ہونا چاہیے اگر یہ الگ الگ سنفیں قائم کی گئی ہیں انہی کا اعتبار کیا جائے گا اس سے ہٹ کر اگر کسی آدمی کے کوئی باطنی احساسات ہے اس طرح کی چیزہ یا عورت کے ہیں تو وہ طب کا مسئلہ ہے اس کی طرف وجود کرنا چاہیے اور اگر اس سے معورہ کوئی شخص اپنے احساسات میں جینا چاہتا ہے وہ اپنی شخصی زندگی میں جیتا رہے لیکن جب وہ باہر آکے اس طرح کا کوئی مطالبہ قانون سے یا معاشرے سے کرے گا تو معاشرہ اور قانون ہرگز اس کے پابند نہیں ہے اور نہ ہونے چاہیے کہ وہ اس کے باطنی احساسات کی بنیاد پر اس کے حقوق تیہ کرنا شکریہ یہ نقطہ آپ نے واضح فرمایا یہ تو ہو گیا مردوں اور عورتوں کے بارے میں جن کا ظاہر بالکل علامات واضح ہیں وہ ایک طب کا جس کو ٹرانس چینڈر کہا جاتا ہے جہاں پر علامات ظاہری طور پر بھی مشتبع ہوتی ہیں دونوں جانب سے ہوتی ہیں تو پھر وہاں کیا معاملہ ہوگا وہاں پہلے سے ہمارے ہم بہت سی قانون سازی موجود ہے وہاں مشتبع علامات ہوتی ہیں تو ان میں قائد زابطے تیہ کیے جاتے ہیں اور وہ علم کی روشنی میں تیہ کیے جاتے ہیں چنانچہ ایسا نہیں ہوتا کہ بالکل ہی اشتباع ہو جائے یعنی چند صورتوں کے سوا ورنہ عام طور پر رجحان غالب کو دیکھ کر اس کے لحاظ سے احکام جاری کر دیے جاتے ہیں اور اگر ان میں سے کوئی مثلا آگے نکاح کرنا چاہے یا اس طرح کی چیز کرنی چاہے تو جو اس میں اصل آپ بیان کرتے ہیں کہ جی پاکیزگی عفت کا تعلق ہے وہ اس طریقے سے اگر وہاں منقد ہو سکتا ہے تب وہ معاملہ آگے بڑے گا یہ ظاہر ہے اس میں جو جسمانی علامتیں ہیں جو تعلق پیدا کرنے کے فطری ذرائع ہیں اگر وہ میسر ہیں تو ظاہر ہے کہ نکاح بھی ہوگا اولاد بھی پیدا ہوگی کوئی اس پر معنی نہیں ہے لیکن اگر وہ موجود نہیں ہیں تو محض خیالات کی بنیاد پر آپ نکاح کے ادارے کو کیسے لوگوں کے تصورات کی سپرد کر سکتے ہیں نکاح کا ادارہ اللہ تعالیٰ کا قائم کردہ ادارہ ہے اس کے ساتھ کوئی تماشا نہیں کیا جا سکتا یہ بچے کے لیے قائم کیا گیا ہے اور اس کی ضرورت بھی یہی ہے اگر کوئی نکاح کے قابل نہیں ہے کسی وجہ سے تو جس طرح دنیا میں دوسری چیزیں ہوتی ہیں ان میں پھر وہ آدمی اس طرف قدم نہیں رکھتا تو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی نہیں دی جا سکتا